ناظرین پنجاب ٹائم میں خوش آمدید میں ہوں علی امجد چودری اور اس وقت موجود ہوں پی پی ایک سنتیس سو بیدوار امیر عباد خان کی رہائش کا در نجف پہ جہاں آج میرے پسے منظر کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہزاروں افراد از اکٹے امیر عباد خان کاغذات نامزدگی داخل کروائیں گے اب سے تھوڑی دیر بعد کاغذات نامزدگی داخل کروانے کے لیے جائیں گے اس وقت ہزاروں افراد یہاں پہ پہنچ چکے ہیں آج ولولا تھا ایک دیکھنے کے لیے اور مرہوم نجف عباد خان کی جو محبت تھی وہ آج لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ ملی بڑے ملے جنے سے یہاں آج جذبات بھی تھے میرے ساتھ اس وقت امیر عباد خان کے سپورٹرز موجود ہے چیف سپورٹرز جنہیں میں کہہ سکتا ہوں وہ موجود ہے اسلام علیکم کیسا جذبات آپ دیکھ رہے ہیں کیسا محول لگ رہا ہے کیا سین لگ رہا ہے آج لوگوں کے در ولولا بڑا تھا دیکھیں چو سب ہمیں تو نجف عباد خان والی یاد آگئی ہے کیونکہ نجف عباد خان کے دو تین الیکشن ہم نے اٹینڈ کی ہیں ان کو ووڈ دیئے ہیں آج سے نہیں شروع سے ہی جب سے نجف عباد خان ماشاءاللہ سیاست میں آتیا ہم اس وقت تو ان کے ساتھ ہیں اور ان کے سارے جلسے ان کے سارے پروگزام اٹینڈ کی ہیں تو وہی محول ہے وہی یاد ہے وہی طریقہ کار ہے لیکن وہ نجف خان نہیں ہے لو ان کو غریق ارامت کریں اور ان کا شہدادہ عمیر عباد خان موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ وینیں گے ہماری کیونکہ شروعات یہ ہوتی ہے نا کسی پروگرام کی یا کسی کام کی اس کو دیکھا جاتا ہے تو الحمدللہ اتنی اچھی شروعات ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہم تو ویسے ہی ان سے ہیں کیونکہ میرا تو ایک مشہور جو میں نے ایک پوسٹ لکھی ہے وہ ہو گیا ہے کہ پیار بھی ووٹ بھی سپورٹ بھی نجف عباد خان اور عمیر عباد خان عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ عمیر عباد خان کو شاید وہ حمایت نہ مل سکے کیونکہ سامنے پاکستان تحریح کے انصاف ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح لوگ یہاں ہیں تو یہ ایک بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے جی چھو سب میں ون پرسنٹ ون ایک سو ایک پرسنٹ ام مطمئن ہے کہ ماشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر لوگوں نے نجف عباد خان کو ابھی بھولے نہیں ہیں ابھی عمیر عباد خان پہلا الیکشن کنسٹ کر رہے ہیں پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی ابھی عمیر عباد خان نے شروعات کی ہے اور اتنی پیار اتنی محبت خاص کر اہلیان احمد پرسیال اور پوری تحصیل سے لوگ آئے ہیں دوک جاؤک درد جاؤک آئے ہیں گاڑیاں آئی ہیں مور سیکلز آئے ہیں رکشی آئے ہیں ٹولیوں پہ لوگ آئے ہیں ایسے آئے ہیں جیسے میلوں ٹھیلوں پہ آتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں میر عباد خان کو ماشاءاللہ میر عباد خان اتنا خوش ہے اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ سو پرسنٹ 100 پرسنٹ پلس 100 پرسنٹ جیت ہماری امیر عباد خان کی ہوئی چاند ہے جنہوں نے احمد پرسیال کے اندر امیر عباد خان کا جو بڑا استقبال کیا تھا آج سے دو ماہ قبر انہوں نے کیا تھا اور اس کے بعد چاند جو ہیں وہ شورت کی بلندیوں کو اس وقت چورے چاند آج پھر بڑا ایک کافلہ لے کر یہاں پہنچے ہیں ان کے ساتھ بھی سیکنڈ افراد ان کے ساتھ تھے ان سے جانتے سلام علیکم والیکم سلام چاند کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ خود بھی بڑا ایک کافلہ لے کے آج یہاں پہ پہنچے ہیں اتنی پر اتعداد کے اندر لوگ یہاں آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ کتنے پور امید ہیں لوگ اس طرح آئے ہیں کوئی سیکل پہ آگیا کوئی ریلی پر کھڑا تھا چھوڑ کر بھاگ پڑا ہے کہ خان عمیر عباس خان کے دیرے پر جا رہے ہیں لوگوں کا اتنا جذبہ تھا انہوں نے اپنے کاروبار کو جاتا گیا اور خان عمیر عباس خان کی محبت میں وہ دیرے پر پہنچے ہیں اتنا رش ہو گیا ہے کہ روڈ بند ہو گیا ہے شہر میں ایک حل چل سیمات کیا ہے جیسے بارہ ربیول اول کے جلسے ہوتے ہیں اس طرح کا مہار بنا ہوا تھا اس کے لیے کوئی پیسے وغیرہ دیے گئے تھے کوئی ٹرانسپورٹ کے پیسے کوئی پیٹرول کے پیسے یا کچھ نہیں دیا گیا تھا سر پانے ہم نے بہت مشکل بھی ہے یہاں پر ادھر ہزار ہزار دو دوزار پائی پنچہ زار لوگوں کو ملا ہے موٹ سائیکل میں ٹیل دلواؤ یہ کرو یہاں پر تو لوگوں نے جودیاں نہیں پہنی دوڑ پڑھے ہیں کس نے کمیز اٹھایا ہوا تھا وہ جلدی جلدی پہن کر بھاگ رہا ہے کوئی کیسے طرح آ رہا ہے ایسی محبت میں آ رہا تھے خانہ میرا باز خان کے سمجھ سے بھی بالاتار ہو چکی ہے دیوانہ وار لوگ کیوں بھاگے آ رہے تھے لوگوں کو پتہ لگیا ہے کہ جب جو ہمارا کارڈ ہے شراختی قائد اس پر جو تحصیل احمد پورسیال ہے وہ نجف خان کی مرون احمد پورسیال بنائیں گے آپ نے سوچ رکھا تھا کہ آج اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ یہ آ سکتے ہیں ہزاروں افراد آج در نجف پہ پہنچے ہیں کافلے پہ کافلے آ رہے تھے گاڑیوں پہ گاڑی آ رہی تھی تو آپ کو امید تھی کہ آج ایسے لوگ آئے گے دیوانہ وار نجف خان کی وجہ سے یہ عوام آ رہی ہے ادھر اس نے ہزار پہ مرسے کل دے رکھا ہے کوئی عوام نہیں جا رہی کوئی کوئی نہیں جا رہے ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں میں آپ ایک بڑا ریلہ لے کے کولاچیوں سے سیال ورادی کو لے کر نجف خان کے دہرے پر پہنچا ہوں تو اس وقت آپ کی توقع کیا ہے امیر عواز خان کا ممکن ہے جب نتیجہ وہ ہوگا کیا امیر عواز خان تقریباً بیس ہزار ستن لیڈ سے مارے گا یہ نتیجہ ہے انشاءاللہ امیر عواز خان کے جو وہ اس وقت سپورٹرز ہیں اب وہ اس وقت بڑے اپٹیمیس ٹک ہے بڑے رجائیت پسند ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کا آج کی جس طرح لوگ انہوں نے محبت سے نوازا جس طرح لوگ آج یہاں پہ پہنچے ہیں خان صاحب کو تھوڑے مارجن سے جیتنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ کم از کم بیس ہزار کے مارجن سے اس وقت جیتنے جا رہے ہیں